24 مئی کا دن ہے آپ بعد اتحاس کے پننوں سے کر لیتے ہیں 1964 فوٹبال ایک ایسا کھیل جو لاکھوں جس کے دیوانے ہیں کم سے کم درشک آپ کہہ لیجئے کہ لاکھوں فوٹبال پریمی جڑے ہوتے ہیں کسی بھی میچ سے چاہے کسی بھی ٹیم کا ہو لیکن آج کی جو گھٹنا ہم بتا رہے ہیں 1964 کی 24 مئی کے دن جو ہوئی تھی وہ فوٹبال کے اتحاس کی سب سے بھیشن تراثدیوں میں سے ایک گنی جاتی ہے بات ہے پیرو کی رازہانی لیما یہاں کا ایک سٹیڈیم ہے نیشنل سٹیڈیم ہے ایسٹا ڈیو اس سٹیڈیم میں میچ چل رہا تھا جی فوٹبال کا کیونکہ جاپان میں ہونے تھے ٹوکیو اولمپکس ہونے تھے اس کی جو کولیفائر میچ تھا یہ پیرو اور ارجنٹینا کی ٹیم کے بیچ میں پیرو نے کروشل میچ جیتا تھا براجیل کے خلاب اور اس میچ میں پہنچی تھی یہاں سے اس کی انٹری ہو جانی تھی ٹکٹ مل جانا تھا اولمپک کا پیرو اس کے اگر دیکھیں تو سٹیڈیم کی جو یہاں میچ ہو رہا تھا لیما میں سٹیڈیم کی 53,000 درشکوں کی قشمتہ تھی پورا یہ جیم پیک تھا سٹیڈیم سبھی ٹکٹ بکے ہوئے تھے کہیں تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی 53,000 سے زیادہ لوگ سٹیڈیم میں تھے میچ ہو رہا تھا پہلے ہاپ میں دیکھیں تو ارجنٹینہ نے ایک گولز آکے پیرو سے ارجنٹینہ ایک جیرو سے آگے تھا میچ ختم ہونے کے لیے چھے منٹ کا وقت تھا کہ پوری طرح سے کہیں تو پورا سینیریو بدل گیا پورا اتھیاس بدل گیا جو درشک جو لوگ بہاں جھٹے تھے میچ کا لطف اٹھانے کے لیے وہ درشک جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے سٹیڈیم کے اندر پیرو کے کھلاری نے گولز آگا جیبن جی اور گول جب آگا تو اس گول کو ڈسکوالیفائی کر دیا آیوگیا قرار دیا گیا اس گول کو میچ ریفری میں ارگوے کے وہ میچ ریفری تھے انہوں نے بس اتنا سا تھا کہ پیرو میں جتنے لیمہ میں یہ سٹیڈیم میں درشک تھے سب درشک اٹھے اور میدان میں پہنچ گئے میدان میں پہنچنے کے ساتھ ہی بھگدڑ بچ گئی پوری طرح سے پولیس حرکت میں آئی آنسو گیس کے گولے تک بہاں پہ چھوڑے گئے اس کے بعد پھر محول بڑا تناہ پورن ہو گیا لوگ بھاگے وہاں سے اور بہاں نیچے جسٹیر کے پاس جب بھاگے تو وہاں لوہے کا ایک گیٹ لگا تھا جو گیٹ بند تھا بس اس گیٹ کو لوگ اس گیٹ کو پار کرنا چاہ رہے تھے توڑنا چاہ رہے تھے کہ ایک دوسرے کو رونتے ہوئے لوگ آگے بڑھتے رہے اس کے بعد یہ گیٹ ٹوٹا اور اس کے بعد جو بھگدڑ مچی کئی لوگ اس گیٹ کے نیچے دب گئے اثر یہ ہوا کہ یہاں جو فٹوال کا میچ دیکھنے آئے تھے وہ فٹوال کا میچ دنگے میں تبدیل ہو گیا بعد میں اور جو بہاں کے لوگ جو بھڑکے ہوئے تھے پیرو کے لوگ جو بھڑکے ہوئے تھے انہوں نے سٹیڈیم کے آس پاس کے جو بیلڈنگ تھی بہاں پہ توڑ پور شروع کر دی اور اثر یہ ہوا اس پوری بھگدڑ کا کہ اس بھگدڑ میں جو لوگ مر گئے جیبن جی وہ 348 سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی جو آدھکاری روپ سے آکڑے جاری ہوئے تھے اس وقت 1964 میں 328 سے لوگوں کی موت ہو گئی ساتھی ساتھ جو ہزار سے زیادہ لوگ گمبھی روپ سے غائل ہو گئے تھے کروڑوں کا نقصان اس وقت ہو گیا لیکن جو آنکڑے بعد میں جو بتائے جا رہے تھے 328 سے کئی گناہ زیادہ آنکڑے تھے پردہ ڈالنے کی وہاں پہ کوشش کی گئی تھی آج کے دن یہ وفتس جو واردات ہوئی تھی پیرو میں اور اس میں آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں کہہ لیجے کہ شاک پوری طرح سے خراب ہوئی تھی پیرو کی بھی اور سوالیاں نشان لگ گئے تھے اتنی زیادہ پبلک گیدرنگ کی اس ٹیڈیم میں اس کے بعد اس کی کشمتہ کم کر دی گئی تھی اور چالیس ہزار کے آس پاس پھر اس کی کشمتہ رکھی تھی تو یہ آج کے دن سب سے بڑا حادثہ ایک ہوا تھا 1953 کی بات کر لیتے ہیں امریکہ کی بات کر لیتے ہیں دو چیزیں امریکہ میں جڑی ہوئی ہیں اور دونوں چیزوں کا نشانہ ایک ہی تھا ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہم 1953 کی بات کر رہے ہیں ورلڈ ٹریڈ سینٹر نیو یورک ایک دھماکہ ہوا جی اس کی پارکنگ میں اور دھماکہ جو کرنے والے تھے وہ تھے اتنکی اتنکی حملہ ہوا تھا بومبنگ ہوئی تھی یہاں پہ کیا ہوا جیبن جی یہاں پہ کہ دہشت مچانے کے لیے دہشت گردوں نے ایک ٹرک لائے ٹرک میں 900 کلو کے آس پاس جو بھی سپورٹک تھا وہ لوڑ کر رکھا تھا 900 کلو کے آس پاس وہ بھی سپورٹک تھا تو جو ٹوین ٹاور تھے یہ اس کے جو پہلا جو ٹاور تھا نورٹ سائیڈ کا اس کی پارکنگ کے بیس میں کیا کیا کی اتنکیوں نے وہ ٹرک پار کر دیئے اور اس کے بعد ٹھیک 12 بج کر 18 منٹ پہ اس پارکنگ میں دھماکہ ہوا اور دھماکے کا اثر دیکھئے کہ جو اتنکیوں کی شاجت تھی امریکہ کو دہلانے کی پچاس ہزار سے زیادہ لوگ ان دو ٹاور میں موجود تھے اس وقت ورکنگ ڈے تھا 26 فروری کی بات ہے 26 فروری کی بات ہے تو وہاں تھے پچاس ہزار سے زیادہ لوگ دہشتگرد امریکہ کو دباب میں لانا چاہتے تھے حملہ اس لیے وہ کر رہے تھے تو اس کے بعد کیا ہوا دھماکہ ہوا بیلڈنگ میں 60 فٹ چوڑا اور 90 فٹ گہرہ گڑھا بن گیا اس بیس پارکنگ میں اس بیلڈنگ کی پارکنگ میں لیکن اس 900 کلو جو بسپورٹک تھا اس کا اثر اگر ہم دیکھیں تو بیلڈنگ اتنی مجبوط تھی یہ ہوا کہ ایک گربتی محلہ سمیت چھے لوگوں کی بہت ہوئی اور ہجار کے قریب لوگ اس وقت گھائل ہوئے تھے 26 فروری 1993 میں اس کے بعد پھر جو جمعہ داری جو لی گئی امریکہ کی کوفیہ جینسیاں جوٹی اور امریکہ کی کوفیہ جینسیاں نے شاجش کرتاؤں کے جو نام تھے وہ بے لکاب کیا اور تلاش شروع کر دی جو سامنے آئے تھے وہ چھے رمجی یوسیف محمود اجولیہ محمد سلامہ ندال سید عبد الرحمان اور احمد عزاز یہ سبھی اتنکی اس واردات میں شامل تھے اور ان کو جب فنڈنگ کی تھی خالد شیخ محمد نے ان سب کو فنڈنگ کی تھی اب اجینسیاں ایکٹیو ہوئی چار اتنکیوں کو کلفتار کیا گیا آج کے دن 26 فربری کو یہ واردات ہوئی تھی 24 مئی کو سجا سنائی گئی ان اتنکیوں کو کتنی سجا تھی 240 سال کی قید بامشکت کی سجا امریکہ کے کورٹ نے آج کے دن انہیں سنائی تھی لیکن سجا ہو گئی لیکن اس میں کہہ لیجئے کہ دہشت کا جو دوسرا حچر تھا یا دہشت کا جو دوسرا جو واردات ہوئی تھی وہ پھر آپ دیکھئے کہ 9-11-2001 سبھی جانتے ہیں یہ بیس میں 26 فربری کا ٹیک بیس میں تھا یہ ٹاپ بیجات جہاں تنکیوں نے وہ ٹکرائے تھے ہوائی جہاز ٹکرائے تھے اثر 3,000 سے زیادہ لوگوں کی بہت ہو گئی تھی بات بانگلہ دیش کی کریں تو 22 مئی کو سائیکلون اٹھا تھا انڈیا نوشن میں اثر اس کا بھارت میں بھی رہا لیکن بانگلہ دیش سب سے زیادہ افیکٹیو ہوا تھا جی بنجی اثر یہ ہوا کہ آج کے دن 22 کو جو سائیکلون تھا 24 مئی کو سب سے زیادہ اثر اس کا ہوا 11,000 سے جہازہ لوگ جو چکرواتی طفان تھا اس کی بھیٹ چڑ گئے اور اثر یہ تھا اس کا کہ 70-70 فٹ کی اونچی سمندری لہریں اٹھی تھی تباہی بانگلہ دیش میں مچا دی تھی جی بنجی آج کے دن اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ نقصان اس طفان کے قرآن ہوا تھا اگلے کل پھر بانگلہ دیش نے پوری رپورٹ جب کمپائل کی تو کروڑوں روپے اربوں روپے کا نقصان بانگلہ دیش کا ہوا تھا